کافی دیر سے موبائل چلاتے ہوئے وہی ایک جیسے ایڈز میرے سامنے آ رہے تھے کہیں کسی کمنٹ کے نیچے تو کہیں کسی ویڈیو پر اور میں بس پڑھتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ بہت تیزی سے میرا دماغ چل رہا تھا یہ آن لائن کام کے ایڈز تھے میرے دل و دماغ میں بھی بس یہی بات آ رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی آن لائن کام کر لینا چاہیے لیکن ان سب چیزوں پر بھروسہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا میں تو اپنا فون نمبر بھی جلدی کسی کو نہیں دیتی تھی اسی لیے بس ان میسیجز کو دیکھ کر آگے بڑھتی جا رہی تھی مگر آج کل گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ میرا ذہن کام کی طرف چل رہا تھا یونیورسٹی کی فیز بھرنا تک مشکل ہو رہا تھا اور مجھے پڑھائی کا اتنا شوق تھا کہ میں پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی ویسے تو اببہ میری فیز خود بھر رہے تھے لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی نہ کوئی کام کر کے اب اپنی فیز خود بھروں ایک طرف سے تو اببہ کی جان چھوٹتی پھر اگلے دن جب میں کالج پہنچی تو وہاں پر فائزہ پہلے سی میرے انتظار میں کھڑی تھی مجھے دیکھ کے غصے سے کہنے لگی ہمیشہ کی طرح پھر لیٹ آئی ہو میری پسینہ پسینہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی رکشہ کیوں نہیں لگوا لیتی اس طرح ویگن کے دھکے کب تک کھاتی رہو گی اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا میں نے ناراضگی سے کہا تمہیں نہیں معلوم اببہ کتنی مشکل سے میری فیزیں بھرتے ہیں یہ ویگن کیا کر آیا میں بہت مشکل سے ادا کر پاتی ہوں رکشہ کیسے افورڈ کروں گی میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگی اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن تھی وہ بہت غوڑ سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کی نظروں کو محسوس کرتے میں میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا میں نے تو کہنے لگی ردہ تم کوئی کام کیوں نہیں کر لیتی اس کی بات سن کر میں نے ایک تھنڈی آہ بھری اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہیں اببانوکری وغیرہ کے خلاف ہیں اور گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں ٹیوشنز پڑھا سکوں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں پھر یونیورسٹی سے گھر پہنچتے پہنچتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ کسی صحیح کام کو کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بجتا وہ میری بات سن کے مسکر آئی کہنے لگی کوئی آن لائن کام کر لو آج کل آن لائن کا زمانہ ہے فائضہ کی آن لائن والی بات پر میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے میں اپنا فون نمبر بھی جلدی کسی کو نہیں دیتی پھر آن لائن کام کیسے کر لوں پرسوں ہی تایا جان آئے تھے اببہ سے کہہ رہے تھے کہ تین تین بیٹیوں کی شادیاں کیسے کروگے کون تمہارے گھر رشتہ لائے گا اپنے گھر کے حالات دیکھو اوپر سے تم نے ان کو پڑھانے کا شغل پال رکھا ہے ان کے جانے کے بعد اببہ بہت اداس ہو گئے تھے بس تب ہی سے میرا دل بہت کھٹا ہو گیا میں سوچ رہی ہوں کوئی نہ کوئی کام شروع کروں لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کروں کس طرح اپنے اببہ کے جھوکے ہوئے کاندھوں کو سہا رہا دوں میری بات سن کے فائزہ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہنے لگی یار جو آن لائن کام میں کر رہی ہوں تم بھی وہی کیوں نہیں کر لیتی میں تو کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے دوست بھی کہتی ہو اور بھروسہ بھی نہیں کرتی ہو میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں فائزہ کی بات سن کر مجھے کچھ امید ہوئی واقعی وہ میری بہت اچھی دوست تھی میرے حالات سے واقع بھی تھی میں اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی میں نے اسے کہہ دیا کہ چلو بریک ٹائم میں کام کے بارے میں بتانا ابھی تو کلاس میں چلتے ہیں پھر ہم نے ساری کلاسز اٹینڈ کی اور جب بریک ہوا تو ہم کینٹین پہنچ گئے اس نے پہلی بات آن لائن کام کی ہی کی کہنے لگی بہت آسان سا کام ہے باہر ملک سے کام ملتا ہے وہ ہی کرنا ہوتا ہے ڈالر میں پیسے آتے ہیں اور جب پاکستانی کرنسی میں کنورٹ ہوتے ہیں تو لاکھوں روپے بن جاتے ہیں یہ بات سن کر میں چونگ گئی لاکھوں روپے اور وہ بھی گھر بیٹھے وہ کہنے لگی ہاں مجھے ہی دیکھ لو میں بڑے سکون میں ہوں بس تھوڑی سی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہے اور نوکری مل جاتی ہے انگلیش اچھی ہو تو اور بھی آسانی ہوتی ہے پھر تمہاری انگلیش تو مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے وہ لوگ تنخواہ کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں میں جو لیپ ٹاپ استعمال کرتی ہوں یہ مجھے انہی لوگوں کی طرف سے ملا ہے ساری ٹیم تو باہر ملک میں ہوتی ہے یہاں پر ان کے ایک دو بندے ہیں جو انٹرویو وغیرہ لے کے پھر نوکری دے دیتے ہیں یوں سمجھو کہ ایسی نوکری ہے کہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے یہ کہہ کے وہ ہنس دی اور میں بس اس کے ہاتھ میں پکڑے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی اگر واقعی یہ سب کچھ اسے وہاں سے ملا تھا تو بڑی کمال کی بات تھی میں نے کہا کہ سی وی تو میرے پاس نہیں ہے تم خود بنا دو آن لائن جوب ہے امہ ابا کو بتائے بغیر کر سکتی ہوں وہ تو کبھی نوکری نہیں کرنے دیں گے میری بات سن کر فائزہ خوش ہو گئی کہنے لگی یہ تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے پھر اس نے میرے سامنے ہی میری سی وی تیار کی اور ایک نمبر پر ووٹس اپ بھی کر دی تھوڑی دیر بعد میرے نمبر پر کسی باہر کے ملک سے فون آنے لگا فائزہ مجھے اشارہ کرنے لگی کہ فون اٹھا لو وہیں سے آ رہا ہے یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ اتنی جلدی سارا کام بھی ہو گیا میں نے جیسی فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے بڑی شائستہ انگریزی میں مجھ سے سوال جواب شروع ہو گئے میں نے ان کے بہت سارے سوالوں کے تیزی سے جواب دیئے اور ثابت کیا کہ میری انگلیش بہت اچھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ انٹرویو تو آپ کا پاس ہو گیا ہے اگلا انٹرویو فیزیکل ہوگا یعنی آپ کو آنا ہوگا تاکہ ہم صحیح طریقے سے یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ اس نوکری کے لیے اہل ہیں یا نہیں بہت سے لوگ وقتی طور پر تو نوکری کے لیے ہامی بھر لیتے ہیں لیکن دو چار دن بعد بھاگ جاتے ہیں ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے لیپ ٹاپ ہماری تنخواہ سب کچھ ضائع جاتا ہے اس لیے آپ کو فیزیکل انٹرویو کے لیے ایک دفعہ آنا پڑے گا دوسری طرف سے تو فون بند ہو گیا تھا لیکن میں پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آن لائن نوکری کرنی ہے تو پھر فیزیکل انٹرویو کی کیا ضرورت ہے نہ ہی میں کہیں انٹرویو دینے جا سکتی تھی اگر اببہ کو بتا چلتا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اببہ کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے زورے بازو پہ محنت کر کے تم لوگوں کے خرچے اٹھا سکتا ہوں تم لوگوں کو یہاں وہاں کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے میں نے آن لائن سمجھ کے سی وی ڈلوا دی تھی لیکن اب تو فیزیکل انٹرویو کی بات ہو رہی تھی فائزہ کہنے لگی بھئی وہ لوگ ساٹھ ستر ہزار روپے والا لیپ ٹاپ دیتے ہیں لاکھوں روپے کی تنخواہ دیتے ہیں تو اتنی تسلی تو کریں گے نا کہ آگے سے کام کرنے والی بندی سچ میں مہنتی بھی ہے یا نہیں وہ تمہیں بلائیں گے تم جاؤگی بات چیت کروگی تو انہیں یقین آ جائے گا کہ تم واقعی اس کام میں انٹرسٹڈ ہو دیکھ لو باقی لوگ تو آن لائن کے نام پر پہلے پیسے مانگتے ہیں پھر دھوکہ دے کے فرار ہو جاتے ہیں یہاں تو لیپ ٹاپ مل رہا ہے اور پھر میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں تمہاری دوست ہوں کیا تمہیں میری بات پہ بھی یقین نہیں ہے میں نے خود یہ انٹرویو دیا ہے پاس بھی کیا ہے تم تو مجھ سے زیادہ ذہین اور قابل ہو مجھے یقین ہے تم تو پانچ منٹ میں انٹرویو کلیر کر لوگی میں نے فائزہ سے کہا کہ دیکھ لو میں کس طرح جاؤں گی امہ ابا کو میں بتا نہیں سکتی اور جانے کا کوئی آپشن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا انٹرویو کیسے ہوگا کہاں ہوگا وہ کہنے لگی میں خود سارے معاملات دے کر لوں گی جب جانے کی باری آئے گی تو میں ساتھ چلوں گی یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ فائزہ میرے ساتھ جائے گی اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو وہ پھر مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوتی اس لیے میں نے حامی بھر لی اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ فائزہ نے مجھے بتایا کہ وہاں سے دن اور تاریخ مکرر کر دی گئی ہے اسلام آباد سے دو لوگ یہاں آئیں گے وہ خاص ہمارا انٹرویو لینے کے لیے آ رہے ہیں تم اچھی طرح انٹرویو دے کر پاس کر لو تو تمہاری آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی انٹرویو صبح نو بجے کے وقتی ہوگا تو ہم یونیورسٹی بنک کر کے چلیں گے تمہیں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی ہوگی فائزہ کی ساری باتیں ٹھیک تھی مجھے سمجھ آ رہی تھی اور پھر میں اس پر بھروسہ بھی بہت کرتی تھی اس کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی اس لیے میں راضی ہو گئی پھر جو دن مکرر ہوا اس دن ایک گاڑی یونیورسٹی کے دروازے پر آ گئی فائزہ میرے ساتھ ہی اس گاڑی میں بیٹھ گئی آگے ایک ڈرائیور اور ایک آدمی بیٹھا تھا دونوں نے بڑے مودے بنداز میں ہمیں سلام کیا اور یہ بتایا کہ وہ خاص میرے انٹرویو کے لیے آئے ہیں گاڑی چلتی رہی پھر کافی دیر بعد ہم ایک گھر کے آگے رک گئے میں نے حیرت سے گھر دیکھا مجھے لگا تھا کہ نوکری کا انٹرویو ہے تو کسی ہوتل وغیرہ میں یا پھر کسی دفتر میں ہوگا مگر وہ تو ایک گھر تھا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے یہ گھر رینٹ پہ لیا ہوا ہے جب بھی اس شہر میں کام کے سلسلے میں آتے ہیں تو یہیں ٹھہرتے ہیں میرا اندر جاتے ہوئے دل گھبرا رہا تھا لیکن پھر فائزہ نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں اس کے ساتھ اندر چلی گئی اس آدمی نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا پھر مجھ سے سوال جواب شروع کر دیا جبکہ رائیور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ تھوڑی دیر میں ہمارے لئے کولڈ رنگز لے کر آ گیا میں کولڈ رنگ پیتے پیتے سوالوں کے جواب دینے لگی پھر اچانک میرا سر اتنی زور سے چکر آیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور پھر جب سمجھ میں آنے لگا تو ہر چیز بہت زیادہ دھندلی لگ رہی تھی سر بھی بھاری ہو رہا تھا فائزہ نے مجھے سنبھالا کہنے لگی تمہیں گرمی کی وجہ سے شاید چکر آ گئے ہیں یا پھر لمبے سفر کی وجہ سے انٹرویو تم نے بہت اچھا دیا ہے اب ہم واپس چلتے ہیں وہ آدمی مسکرا کے کہنے لگا کہ جلدی آپ کو میسج کر کے بتا دیا جائے گا کہ آپ کی نوکری فائنل ہو گئی ہے یا نہیں میں اور فائزہ واپس ایک بجے تک یونیورسٹی پہنچ گئے مجھے اس بات کا اتمنان ہو گیا کہ بغیر کسی پریشانی کے میں نے اچھا انٹرویو دے دیا البتہ طبیعت کافی عجیب سی ہو رہی تھی جی متلا رہا تھا سر بھاری ہو رہا تھا نیند کا خمار مجھ پہ چڑھا ہوا تھا میں نے فائزہ سے کہا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے وہ کہنے لگی تم گھر سے زیادہ نکلتی نہیں ہو نا اس لئے آج تھوڑا دور کا سفر کر لیا تو طبیعت خراب ہونے شروع ہو گئی جلدی گھر چلی جاؤ آرام کر لو پھر میں یونیورسٹی سے جلدی واپس گھر لوٹ گئی مجھے دیکھ کر اممہ کہنے لگی اچھا ہوا جلدی آ گئی تمہارے لئے رشتے والے آنے والے ہیں شام تک اچھی طرح تیار ہو جانا کوئی جواب دیئے بغیر میں کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور پھر ایسی سوئی کہ شام کو میری آنگ کھلی اممہ غصے سے میرے سرحانے کھڑی تھی کہنے لگی ردہ اٹھ کے جلدی سے تیار ہو جاؤ سارے لوازمات میں نے تیار کر دی ہیں پھر چھوٹی بہنوں کو کہنے لگی کہ خبردار تم میں سے کوئی لڑکے والوں کے سامنے نہ آنا اممہ ہمیشہ ایسی ہی نصیحتیں کرتی تھی لیکن ان نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ میرے بجائے ہمارے گھر کو دیکھتا تھا ہمارے حالات کو دیکھتا تھا اور انکار کر کے چلا جاتا تھا اممہ کے زور زبردستی کرنے پر بڑی مشکل سے میں نے خود کو پھر سے تیار کیا پھر جب میں ٹری سجائے ان لوگوں کے آگے پہنچی تو ان کے چہرے پر چھائی بیزاری نے مجھے بتا دیا کہ ہمارا یہ دو کمرے کا چھوٹا سا گھر انہیں کتنا ناغوار گزرا ہے ان میں سے تو ایک عورت نے جلدی کا شور ڈال دیا کہہ رہی تھی یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے فٹا فٹ یہاں سے نکلنے کی کریں اور پھر وہ لوگ برے برے مو بناتی جلی گئیں اممہ کا چہرہ مر جا گیا شاید انہوں نے اس بار کچھ زیادہ ہی امیدیں بان لی تھی اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو اپنے حالات سے اس قدر بیزار تھی کہ میں نے فائزہ سے کہا کہ اگر میرا انٹرویو پاس ہو جائے تو آگے کی بات کرو وہ کہنے لگی میں ابھی بتاتی ہوں پھر اس نے ایک کونے میں جا کے فون کیا پھر کہنے لگی ہاں تمہارا فیزیکل انٹرویو پاس ہو گیا ہے اب وہ لوگ ڈائریکٹ تم سے ہی رابطہ کریں گے تم آج رات میں ان کی کال کا انتظار کرنا میں نے حیرت سے پوچھا رات میں کیوں ہم ایک کمرے میں تین بہنے ہوتی ہیں چھوٹی دونوں کو کیا جواب دوں گی وہ کہنے لگی وہ لوگ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں وہاں سے کام کرتے ہیں اس لیے یہاں کا دن وہاں کی رات ہوتی ہے اور وہاں کا دن یہاں کی رات ہوتی ہے پھر ملک بدلتا ہے تو گھنٹوں کا فرق بھی آتا ہے اب یہ کام تو ایسے ہی ہوگا پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں پھر رات بارہ بجے کے قریب کال آ گئی میں نے چھوٹی بہنوں کی طرف دیکھا وہ دونوں گہری نین میں سو رہیں تھیں میں نے ہینڈ فری لگائی اور بات شروع کر دی تو آگے سے ایسی فرمائش آئی کہ میں حیران رہ گئی وہ آدمی جس سے میں مل کر آئی تھی اور جس نے اپنا نام فیصل بتایا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں اس کا لہجہ بلکل بدلہ ہوا تھا یہ سن کر میں حق کا بکہ رہ گئی میں نے سخت لفظوں میں کہا کہ میں نے نوکری کے لیے کال کی ہے اور وہ بھی آن لائن تو میں بار بار آپ سے ملنے کے لیے کیوں ہوں گی آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا تھا میں انٹرویو دے چکی ہوں وہ زور سے ہنسا کہنے لگا واقعی انٹرویو آپ نے اپنا زوردار دیا تھا اب دوبارہ ملنے کا دل چاہ رہا ہے میں ابھی بھی نہ سمجھی میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو اس نے کال کے دوران مجھے کچھ تصاویر بھیجی کہنے لگا آپ انہیں چیک کریں پھر پتہ چل جائے گا جیسی میں نے وہ تصویریں کھولیں جو صرف ون کلک پر دستیاب تھی تو میرے ہوش ٹھک آنے آ گئے کیونکہ ان میں میری بلکل برہنا تصاویر تھی جنہیں دیکھ کر میں بلکل شاکٹ رہ گئی مجھے اپنی آنکھوں پہ یقینی نہیں آیا کہ یہ میں ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کیج لی یہ میں کیسے ہو سکتی تھی میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تھا نہ کبھی اپنی ایسی کوئی تصاویر کھچوائی تھی جو کہ لیک ہو جاتی میں نے حق لاتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو ہنس کے کہنے لگا کہ آپ کا انٹرویو جو آپ نے بخو بھی پاس کر لیا تھا آپ نہ صرف جوان ہیں بلکہ خوبصورت بھی ہیں اس دن آپ کے ساتھ گزرا ایک گھنٹہ بہت خوبصورت تھا اس لئے میں آپ کے ساتھ پھر وقت گزارنا چاہتا ہوں آپ کل مجھے ملنے کے لئے آ جائیں میں نے پہلے صاف انکار کیا کہا کہ یہ تصویریں میری نہیں ہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس نے دو اور تصاویر بھیج دی کہنے لگا آپ تسلی کر لیں یہ آپ کی ہی ہیں آپ کے سینے پر کالا تل بہت خوبصورت لگتا ہے اس نے بہت کچھ جتاتے ہوئے یہ بات کہی تھی اس کی اس بات پر میرا سانس رکا تھا میں نے ان دونوں تصویروں کو دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سینے پر موجود بڑا سا سیاہ تل تصویر میں واضح تھا اور یہ تل میرے وجود پر تھا یہ تصاویر میری ہی تھی میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا کہ یہ سب آپ نے کیسے کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی وہ کہنے لگا میرے پاس آپ کے پورے خاندان والوں کے نمبر ہے آپ کے اببہ جان آپ کے تایا جان کا بھی اگر آپ نے سیدھی طرح سے میری بات نہیں مانی تو پھر آپ کی یہ تصویر سب سے پہلے آپ کے تایا جان کو بھیجوں گا اس کی یہ بات سن کر میں دم بخود رہ گئی اسے میرے بارے میں اتنی معلومات کیسے تھی میں تو کبھی اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی نہ اپنا فون نمبر کسی کو دیتی تھی پھر میں نے اپنا سر پکڑ لیا اس دن جب میں گئی تھی تو میرے پاس میرا فون بھی تھا اس لیے نمبر حاصل کرنا کیا مشکل تھا میرا کولڈ رنگ پینا پھر سر چکرانا سب کچھ میرے ذہن میں چلنے لگا اس دن مجھے اچانک سے کیا ہوا تھا مجھے تو اپنا انٹرویو بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں تھا بس کچھ تھوڑے بہت لفظ ذہن میں گھوم رہے تھے اس کے آگے کیا ہوا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی مگر اس دن فائزہ بھی تو میرے ساتھ تھی پھر میرے ساتھ یہ حادثہ کیسے ہوا میں نے بڑے مشکل سے اس کی منت سماجت کی اسے اپنی تصویریں کسی اور کو بھیجنے سے روکا وہ ہستے ہوئے مجھے دھمکانے لگا کیا آپ کے پاس ایک دن کا وقت ہے اچھی طرح سوچ لیں ملاقات کا بندوبست کریں یا پھر بدنام ہونے کے لیے تیاری کر لیں اس کا فون کاٹتے ہی میں نے فائزہ کو فون ملایا روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا تو وہ بڑے تحمل سے کہنے لگی میں تمہیں یونیورسٹی میں سب کچھ بتاتی ہوں پریشان نہ ہو سکون سے سو جاؤ ہم لڑکیوں کو ترقی کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی اپنا آپ بھی گوانا پڑتا ہے لیکن یقین مانو ایک بار تم اس سے مل لوگی تو تمہاری زندگی بن جائے گی کام زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی بہت ہے فائزہ کی بات سن کر میں حقہ بقہ رہ گئی تھی آگے سے اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا کہ کل صبح یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں میری تو نیندیں اڑ گئیں کسی پل چین نہیں آ رہا تھا پھر بڑی مشکل سے صبح ہوئی میرے لیے یہ ایک رات صدیوں کے برابر تھی میں صبح گرتی پڑتی کالج پہنچی فائزہ کو دیکھتے ہوئے اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی میں نے فائزہ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اس دن تم بھی تو میرے ساتھ تھی وہ نظریں چُرا گئیں اس کی جھکی نظروں نے مجھے دم بخد کر دیا میں پیچھے ہٹی میں نے فائزہ سے کہا کہ تم یہ سب جانتی تھی کیا تم بھی اس سب میں شریک ہو وہ کہنے لگی دیکھو ردا آگے بڑھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے تمہیں بہت کچھ ملے گا بس تمہیں ایک دفعہ اور ملاقات کر لو میں نے فائزہ کو پیچھے ہٹایا اور کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں نہ میں کسی ایسے خاندان سے ہوں تم نے مجھے کس چکر میں بھسا دیا ہے وہ کہنے لگی میں نے خود کو اس چکر سے نکالنے کے لیے تمہیں اس چکر میں بھسایا ہے دراصل مجھے بھی کسی نے ایسے ہی بھسایا تھا اور میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی لیکن اس آدمی فیصل نے کہا کہ تمہیں اپنے بدلے کوئی لڑکی دینی ہوگی اسی لیے میں نے تمہیں نوکری کا کہہ کر ان کے حوالے کر دیا اب انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے یا تو تم ان کی بات مان لو یا پھر میری طرح کوئی اور لڑکی ان کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑوا فائزہ خودغرضی کی انتہاؤں پر تھی اور مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ جس پر میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی اسی نے مجھے برباد کر دیا تھا میں نے روتے ہوئے فائزہ کو دور کیا اور کہا کہ تم جیسی لڑکی کو میں دوست نہیں کہہ سکتی خود کی عزت بچانے کے لیے تم نے میری عزت برباد کر دی تم یہ کیسے کر سکتی ہو وہ کہنے لگی ٹھنڈے دماغ سے کام لو میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے بھی وہی کیا خود کو بچانا چاہتی ہو تو پھر آگے سے تم بھی کسی کو پھنسا دو اپنے بتلے کوئی اور لڑکی کو بھیج دو تمہاری جان چھوٹ جائے گی میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی کہ جو قیامت مجھ پہ گزری ہے اس قیامت میں کسی اور کو دھکیل دوں فائزہ اٹھ کے کلاس میں چلی گئی اور میں روتی دھوتی واپس گھر آ گئی امہ نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا کمرے میں بند ہو گئی سارا دن بے چینی سے گزرا رات کو پھر کال آ گئی وہی شخص فیصل تھا اس کی کال اٹھانا میری مجبوری بن گیا تھا کیونکہ اس کے پاس میرے پورے خاندان کے نمبرز تھے میں نے فون اٹھایا سختی سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آوگی یا پھر مجھے کوئی اور لڑکی ارینج کر کے دوگی یہ تمہارا سردرد ہے لیکن مجھے دو دن کے اندر اندر ملنا ہے یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور میں ساری رات روتی رہی اگلی صبح میں بخار میں تپ رہی تھی میری یونیورسٹی جانے کی بھی ہمت نہیں تھی میں ایسے ہی مو لپیٹ کر بستر پہ پڑی رہی میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نا جانے میں نے کیا گناہ کر دیا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی بہت سوچنے کے بعد میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو شاید کوئی بھی لڑکی کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہے مجھے اپنے آپ کو بچانا تھا اور اپنی جیسی دوسری معصوم لڑکیوں کو بھی بچانا تھا اسی لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا خاموشی سے گھر سے نکلی میری منزل پولیس اسٹیشن تھی میں نے سیدھے جا کر ایس ایچو کے کمرے کا رخ کیا پہلے تو مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بھلا لیا اور پھر میں نے انہیں تنہائی میں ساری بات بتا دی اپنے موبائل فون پر موجود چیٹس ویڈیو ریکارڈنگز وغیرہ جو میں نے رکھی تھی سب کچھ انہیں سنوا دی ایس اچو صاحب نے میری سر پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اببہ کی عمر کے تھے کہنے لگے فکر نہیں کرو بیٹی ہم اس مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے بس تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا پھر انہیں کے بتایا ہوئے طریقے سے میں اس آدمی سے ملنے کے لیے رضا مند ہو گئی میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی جگہ کسی اور لڑکی کو لے کے آؤں گی اور پھر میں پولیس والوں کی ایک ساتھی کو اپنی بہن بنا کر لے گئی وہ نکاب میں گئی تھی اس لیے اس آدمی فیصل کو اندازہ نہیں ہو سکا اس نے پھر شربت منگوایا میں جانتی تھی شربت میں بے ہوشی کی دوا ہے اس لیے شربت کا گلاس پکڑ کر وہ پولیس والی جو میری بہن بنی تھی وہ باتوں میں لگی رہی اتنے میں پولیس کی خوفیہ ٹیم نے چھاپا مار دیا وہ شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کافی سارے ثبوت بھی پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا اس آدمی کو ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے پکڑا جائے گا اسی لیے شاید اس نے کوئی احتیاط نہیں کر رکھی تھی پولیس اسے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لے گئی ایسے اچھو صاحب نے مجھے یقین دلایا تھا کہ نہ میرا نام نہ میری شناخت کچھ بھی باہر نہیں آئے گا میں نے اپنی ساری ویڈیوز تلف کروا دی تھی اور خاموشی سے گھر لوٹ آئی میری ذرا سی حمد نے نہ صرف مجھے بلکہ کئی لڑکیوں کو بربادی سے بچا لیا تھا میں ساری لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کبھی کسی پر بھروسہ نہ کریں چاہے وہ آپ کی کتنی اچھی دوست کیوں نہ ہو نکت صرف مجھے پیوز تلف کرfried Morning تلوست کی مليون تلوست